حضرت ابو بگر صدیق آپ کے لذیب ہیں وہ کافر ہیں مرتض ہیں منافق ہیں حکم واضح کریں وہ اسی طرح جیسے عبداللہ ابن عبی ابن ابی صلولتہ میرے منافق ہوگی ہے نا آپ کے لذیب آپ سے زواد یہ ہے کہ حضرت عزیز مرتضی رضی اللہ عنہ حسنین کری میں اور جن کو آپ اہلِ بیعت کہتے ہیں وہ ابو بکر کے دور میں حضرت عمر کے دور میں اور عثمان بن نورین کو دور میں نمازیں کس کی پیچھے پڑھا کرتے تھے انہی خلیفہ کے پیچھے پڑھتے تھے یا اپنی پڑھتے تھے اپنے والد اگرامی عمر مہینین علیہ السلام کے پیچھے پڑھتے ہوں گے نہیں ہوں گے یا نہیں سوال یہ نہیں ابو بکر کے پیچھے کبھی نماز پڑھیں دیکھیں یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہم انہوں نے کبھی فرادہ نماز نہیں پڑھی کیونکہ بہت سا دفعہ انسان کے زنگی میں پیش آتا ہے کہ انسان کو منفردہ نماز ادا کرنا پڑتا ہے اور پہر اہلِ بیعت علیہ السلام کا یہ حکم ہے کہ نماز فاجر کی پیچھے نہیں پڑھ سکتے فاجر کی پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے اور اہلِ بیعت علیہ السلام کے حدیث میں کہیں نہیں ملتا اب سن لو نہ میری جواب کہ اہلِ بیعت علیہ السلام نے کب سوال کر رہا مکمل ابھی تو کیوں خاموش ہو گئے میں نے جواب آدھا جواب دے جاتا ہے توانی میرا یہ تھا کہ حضرت قریب مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ابو بکر کے پیچھے پڑھی یا نہیں نہیں پڑھی نہیں پڑھی کیونکہ فاجر کے پیچھے نماز نہیں ہوتی یعنی اٹھارہ سال ہوئے ہیں انسانے اٹھارہ سال کی زندگی ہے دو سال ابو بکر کی خلافت کی اور دس سالوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چھے سالوں حضرت عجیب مرتضی نے جماعتی نہیں پڑھی مسجد نمازی میں کیوں نہیں پڑھی مسجد کوئی ضروری ہے آپ میں خود مسجد نمازی میں بھرہا نماز پڑھی آپ سن لو بھائی اب سن لو یہ آپ کی جعلت ہے آپ سمجھتے ہیں اب بھائی سن لو آپ سن لو یہ آپ کی جعلت ہے یہ سمجھتا ہے کہ کوئی مسجد میں اگر نماز پڑھتا ہے وہ اس کو حتمان جو ہے جماعت میں شریک ہوتا ہے میں خود بھائی رہا نماز پڑھی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں میں نے کسی امام کے پیچھے اقتداء نہیں کی کوئی ضروری ہے وہ خود امام ملائکہ ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں ملائکہ ان کی پیچھے ہزاروں کے ہزار ملینز کے حساب سے صف بناتے ہیں ان کیا ضرورت ہے ابو بکر کی پیچھے نماز اقتداء کرنے کی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں مکہ مکرمہ میں بھی مسجد الحرام میں نماز پڑھتے ہیں جی آپ بالکل پڑھے ہونا ہے بارہاں پڑھیں لیکن کبھی اقتداء نہیں کیا ابو بکر عمر کے پیچھے ابو بکر اور عمر کے پیچھے جماعت کے ساتھ نمازت اللہ علیہ بھی نہیں پڑھیں حسنو حسنو تین نے بھی نہیں پڑھیں نہیں کسی جن کو آپ اہلے بیعت ہے تو نہیں ٹھیک ہے جی ہم یہ خود نماز پڑھتے ہیں خود ہی نماز پڑھتے ہیں خود نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اس سے کوئی حوالہ دے دے آپ کیا وہاں کے لئے نماز پڑھتے ہیں ابو بکر عمر عثمان کی پیچھے نماز تحضیح عمر تضا نے نہیں پڑھی میں دکھا دیتا ہوں اس پہ دکھا دے جا کے لئے دکھا 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 "'وَبِضِّرَبِقینِبَىٰى' میرے ایک دو سوال ہوتے ہیں وہ بھی تاکہ پھر ہو جائیں تاکہ سوال ہوتے ہیں وہ بھی تاکہ پھر ہو جائیں تاکہ سوال ہوتے ہیں وہ بھی تاکہ سوال ہوتے ہیں وہ بھی تاکہ سوال ہوتے ہیں وہ بھی تاکہ میں گیا تھا کیونکہ یہ اس کو دوسرے لائبری سے لانا پڑتا ہے کیونکہ اس ریڈیو میں یہاں پہ ہم پروگرام کوڈ کرتے ہیں ادھر اتنا جگہ نہیں ہے کہ بحارو لانوار کو ہم ادھر شیل پر رکھنے ہیں یہاں پہ ملائزہ فرمائیے بحارو لانوار الجامعہ لدرر اخبار العمت الاطحار علیہم السلام الجزء التاسع والعشون چابدار احیات فرات العربی سنہ دوہزار آٹھ میں چپی ہے یہاں پہ واقعہ ہے بہت لمبی حدیث ہے کتاب احتجاج سے وہ روایت کرتے ہیں صفحہ نمبر چالیس ہے اس میں جو واقعات ہوئے ہیں غصب خلافت کے بعد اور ابو بکر نے کیا کام کیے پھر اس نے خالد ابن ولید کو کہا تھا کہ امیر المہین السلام کو قتل کرو وہ کہانی پھر خالد ابو بکر ڈر گیا تھا نماز میں تو اس میں یہ ہے ثم قاما وتہیل الصلاة وحضر المسجد امیر المہینین علیہ السلام گئے ہیں نماز کی انہوں نے تیاری کی اسمہ بنت عمیس جو ابو بکر کی وائف تھی وہ آگئی فقال جاریت اتھبی الى منزل علین و فاطمہ تعالیہم السلام وقرائیہم السلام وقولی لی علین علیہ السلام اسمہ بنت عمیس کو پتا چل گیا کہ ابو بکر نے حکم دیا خالد کو امیر المہینین علیہ السلام کو نماز کے وقتل کر دینا ابنش تلوار سے مار دینا تو اسمہ نے خبر دے دی اپنے خادمہ کو اس نے بیج دی حضرت زہراء علیہ السلام کے گھر اور کہا کہ علی علیہ السلام کو سلام کہنا اور یہ آیا اس کو پڑھ کر سنا دا ہے اِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَخْرُجْ اِنِّي لَكَ مِنَ النَّاسِحِينَ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آیا کہ فرعون اور فرعون کے درباری آپ کو قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور میرا مشورہ ہے کہ آپ نکل جائیں تو یہ آیت پڑھ کے سنا دینا وہ خود سمجھ جائیں گے اس نے آیت پڑھ کے سنا دیا تو امیر المعنین علیہ السلام نے کہا کہ اسما بنت عمیس کو سلام کہہ دینا اور کہہ دینا کہ اِنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَهُمَ بَيْنَ مَا يُرِيدَ اللہ مجھے بچا دے گا یہ وہ اپنا جو ان کا جو ارادہ وہ نہیں کر سکیں گے اچھا تو امیر المعنین علیہ السلام نماز پڑھنے کے لیے آئے وَحَذَرَ الْمَسْجِدْ وَصَلَّى لِنَفْسِهِ خَلْفَ أَبِي بَكْر صَلَّى لِنَفْسِهِ ابو وکر آگے نماز پڑھ رہا تھا انہوں نے پیچھے نماز پڑھئے لیکن انہوں نے فرادہ نماز پڑھئے صَلَّى لِنَفْسِهِ فرادہ نماز پڑھئے وَخَالِدِ ابن وَلِيد بِجَمْبِهِ وَمَعْهُ السَّيْف یہ امیر المومنی علیہ السلام جب نماز پڑھ رہے تھے خالد ابن وَلِيد تلوار لے کے وہ درعصات آگیا تھا فَلَمَّا جَلَسَ أَبُو بَكْر لِتَشَهُدِ نَدِمَ عَلَى مَا قَالُ وَخَافَ الْفِتْنَةِ ابو باکر جب تشہود کے لیے بیٹھ گیا اس کو ڈر لگ گیا اگر خالد یہی تلوار اٹھا ہے تو کیا ہوگا علی علیہ السلام تو سب اس کو پکڑ لیں گے خالد کو ماریں گے ٹھیک ہے نا خالد سے نہیں ہو سکے گا یہ کام ہمارا پلارٹ جو ہے یہ سب ایکسپوز ہو جائے گا ہم بے عزت ہو جائیں گے یہ نماز میں تشہود کے وقت اس کو سوچا گیا سلام دینے سے پہلے اب ہوا یہ ہے کہ ابو باکر سلام نہیں دے رہا ابو باکر پنس گیا سلام نہیں دے رہا کیونکہ ان کا پلان یہی تھا نا کہ ابو باکر سلام دے گا تو خالد وار کرے گا تو خالد بھی ادھر ادھر ہے کہ بھئی ابو باکر کب سلام دے رہا ابو باکر سلام نہیں دے رہا ابو باکر جو اب پنس گیا تشہود وہ تشہودی میں اچھا وَعَرَفَ شِدَّةَ عَلِين وَبَعْسِي ابو باکر وہ امیر المعنین علیہ السلام کی بہادری اور ان کا طاقت یاد آیا کہ بھئی یہ تو خالد جو ہے نا خالد سے تو یہ کام ہونی ساکے گا الٹا ہماری بیزتی ہوگی ہم ایکسپوز ہو جائیں گے فَلَمْ يَزَلْ مُتَفَكِّرًا لَا يَجْسُرُ عَنْ يُسَلِّمْ یہ ابو باکر جو ہے سوچ میں پڑھا ہے خموش تشہود میں خواہت نہیں کر رہا نماز سے پڑھی نہیں جاری اور اس کو جرعت نہیں ہے کہ سلام دے دیں آخر وَحَتَّى ذَنَّا أَنَّاسَ أَنْهُ سَحَا لوگوں نے سوچا کہ بھئی ابو باکر سے کوئی غلطی ہو گئی ہے اس لئے یہ سلام نہیں دے رہا ہے یہ کسی سوچ میں ہے ثُم مَلْتَفَتَ إِلَى خَالِدْ وَقَالْ يَا خَالِدْ لَا تَفْعَلَنَّ مَا أَمَرْتُكَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ بَرَكَانَ پھر ابو باکر نے نماز کے دوران اپنا موہ پیار دیا لی سلام دینے سے پہلے موہ پیار دیا پیچھے کیا موہ اپنی طرف خالد کی طرف خالد نہیں مارنا نہیں مارنا خالد وہ کام جو میں نے تجھے کیا آتا ہے وہ نہیں کرنا فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمَنِينَ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ یا خالد مَلَّذِي أَمَرَا كَبْهَ خالد امیر المومنی علیہ السلام نے خالد کے طرف رخ کر کے کہا خالد تیرے خلیفے نے تجھے کیا حکم دیا تھا کرنے کے لیے فَقَالَ أَمَرَنِي بِوَرَبِ عَنُقِكَ خالد نے کہا کہ اس نے مجھے حکم دیا تھا میں آپ کا گردن حلم کر دوں فَقَالَ أَمَرَنِي بِوَرَبِ عَلَيْهِ سَيْدُ الْمُسْلِمِينَ سَلَامُ عَلَيْهِ نے خالد سے کہا کہ تیرے یہ ارادت ہے تو کر لیتا فَقَالَ أَيْوَ اللَّهُ لَوْ لَا أَنَّهُ قَالَ لِي لَا تَفْعَلُهُ قَبْلَ تَسْلِيمُ لَقَتَلْتُ خالد نے کہا جیان اگر وہ نئی منع نہیں کرتا سلام دینے سے پہلے کہ خالد وہ کام نہ کرنا تو میں تجھے قتل کر لیتا فَأَخَذُهُ عَلِيُّ عَلَيْهِ سَلَمْ فَجَلَدَ بِهِ الْأَرْضِ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ امیر المؤمنین علیہ السلام نے خالد کو اٹھا کے مارا زمین پر لوگ جمع ہو گئے عمر ڈر کے آگیا عمر نے کہا کہ آؤ عمر ابو بکر کو آؤ خالد کو بچاؤ علی علیہ السلام اس کو قتل کرنے لگے فَقَالَ النَّاسِ يَا عَبَلْ حَسَنَ اللَّهَ اللَّهَ بِحَقِّ صَاحِبِ الْقَبْرِ لوگ آگئے بھئی منتے دینے لگیں یا اللہ یا امیر المؤمنین صاحب قبر کے صدقے امیر المؤمنین یا امیر المؤمنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے صدقے اس حرامی کو چھوڑ دو اس ملعون کو چھوڑ دیں فَخَلَّ عَنْهُ امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس کو چھوڑ دیا فَمَّلْ تَفَتَ عِلَىٰ عُمَرْ فَأَخَذَ بِتَلَابِ پھر امیر المؤمنین علیہ السلام مر گئے عمر کی طرف عمر کے گریبان سے پگڑ لیا پکڑنا ہی تھا عمر کے گریبان اسے کہ کیا ہو گئی بھئی ہاں عمر نے کیا کیا وہاں پہ آپ کو پتہ ہے فَقَالِ اے بدکارہ عورت کے فرصا وَلَوْ لَا عَحْدٌ مِّنَ اللَّهِ مِّنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَىٰ وَكِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقْ لَعَلِمْتَ اَيُّنَا عَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُ عَدَدًا اگر رسول پاک صلی اللَّهِ عَلَىٰ سَمْ کہا حکم نہ ہوتا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ لیا ہے کہ تُو جہاد نہ کرنا یا علی آپ نے جہاد نہیں کرنا اللہ تعالیٰ کا گریہ وعدہ مجھ سے نہیں ہوتا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہ ہوتا تو تجھے ابھی پتہ چل جاتا کہ کون کمزور ہے کس کا لشکر کم ہے کس کے پاس زیادہ طاقت ہے ابھی تجھے پتہ چل جاتا پھر اس کو قریبان چھوڑ کے جب اپنے منزل چلے گئے تو امیر المؤمنین علیہ السلام اپنے لئے نماز پڑھتے گئے اس کے علاوہ میں آپ کے خدمت میں عرض کروں کہ جماعت عمریہ کے نزدیک دیکھیں